بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اہلِ عرب جب شادی بیعہ کرتے تھے تو قدیم رواج کی مطابق دعوت کی تقریب میں شامل مہمانوں کی توازہ کے لیے بھونے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو روٹی کے اندر لپیٹ کر پیش کرتے تھے اگر کسی تقریب میں گھر کے سربراہ کو پتا چلتا کہ اس کی شادی میں شریک افراد کی تعداد دعوت میں تیار کیے گئے گوشت کے ٹکڑوں کی تعداد سے زیادہ ہے یا زیادہ ہو سکتی ہے تو وہ کھانے کے وقت دو روٹیاں گوشت کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ کر اپنے اہلِ خانہ اور رشتے داروں اور انتہائی قریبی دوستوں میں تقسیم کرتے جبکہ گوشت روٹی کے اندر لپیٹ کر صرف باہر سے آئے ہوئے اجنبی مہمانوں کو پیش کیا کرتے تھے ایسا ہی ایک بار ہوا کہ ایک غریب شخص کے ہاں شادی کی تقریب تھی جس میں اس شخص نے دعوت کے دن احتیاطاں بغیر گوشت کے روٹی کے اندر روٹی لپیٹ کر اپنے گھر والوں کو اپنے رشتے داروں کو اور متعدد قریبی قابل بھروسہ دوستوں کو کھانے میں پیش کی تاکہ اجنبیوں کو کھانے میں روٹی کے ساتھ گوشت مل سکے اور کسی بھی قسم کی شرمندگی سے بچا جا سکے جنہیں صرف روٹی ملی تھی تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا گویا اس میں گوشت موجود ہے اور اس کے بھنے ہوئے گوشت کی تعریفیں کرنے لگے سوائے ایک شخص کے جو کے انتہائی قریب رشتے دار تھے اس نے روٹی کھولی گھر کے سربراہ کو بلایا اور غصے سے با آواز بلند بولا کہ اس میں گوشت کہاں ہے اے عبداللہ کے باپ یہ کیا مزاق ہے یہ تو روٹی ہے وہ بھی گوشت کے بغیر ہے میں تو آج کے دن ہرگز یہ نہیں کھاؤں گا تم نے شادی کی دعوت دے رکھی ہے تو ہمیں کھلاو غریب شخص نے تحمل سے سنا اور مسکرا کر جواب دیا کہ جناب اجنبیوں کا مجھ پر حق ہے کہ میرے دسترخوان پر انہیں ہر حال میں گوشت پیش کیا جائے یہ لیجئے گوشت کا ٹکڑا اور معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کو اپنے اہل خانہ میں شمار کر رہا تھا دوستو ہمارے موجودہ دور میں ہم بہت سارے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں ان کو گھر کے فرد جیسا سمجھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مشکل وقت میں ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے ہمارے پیٹ پیچھے ہماری عزت کی حفاظت کرتے ہوئے ہر حال میں وفاداری نبھائیں گے لیکن این ضرورت کے وقت ہمارے اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ کون سی روٹی کون سے بندے کو دینی ہائیں امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ ہماری آئی زیر است موسیقی